نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ویٹ 24 ٹی وی اس شو میں ہم آپ کو ہر بار الگ الگ جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی وشیشتاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں یا وہ چیز یا وہ جگہ کس طرح سے اتپن ہوئی یا اتحاس میں اس کو کس طرح سے بنایا گیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں ویسے ہی جس جگہ کے بارے میں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں اس جگہ کا وردن ہم سب نے کہیں نہ کہیں تو ضرور سنا ہوگا یا کبھی نہ کبھی وہاں ضرور گئے ہوں گے اور یہ جگہ ایسی جگہ ہے جو کی ایک ہی نہیں بلکہ دو دو جگہوں کی کیپٹل ہے آپ ہمارے شو کو بہت پیار دے رہے ہیں اس کے لیے آپ سب ہی کا دھنے واپ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ٹاپک کے بارے میں تو آج ہم جانیں گے چنڈیگڑ کے تحاس کے بارے میں چنڈیگڑ جیسا عدود شہر بھارت میں ستھت ہے یہ شہر کسی بھی راجع کا حصہ نہیں مانا جاتا یہ شہر بھارت کا کیندر شاسد پردیش ہے اس شہر کا نیانترن بھارت سرکار کے ہاتھوں میں ہے اس شہر پر کسی بھی راجع کا ادھکار نہیں ہے اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر پنجاب اور ہریانہ دونوں راجع کی رائدھانی کا شہر ہے لیکن اسے ان راجعوں میں شامل نہیں کیا جاتا تو آپ جانتے ہیں چنڈیگڑ شہر کے تحاس کے بارے میں آشا کرتے ہیں کہ آپ چنڈیگڑ کے تحاس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت اجسنگ ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو چنڈیگڑ کے بارے میں بریف میں بتا سکیں سو ڈیٹ آپ سب ہی چنڈیگڑ شہر اگر نہیں گھوم سکے یا نہیں جا سکے ہم آپ کو فوٹوز دوارہ یا ویڈیوز دوارہ اپنے چینل دوارہ آپ کو چنڈیگڑ شہر کے بارے میں وستار پور وقت بتا سکیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چنڈیگڑ شہر کا اتحاس آٹھ ہزار سال پورانا ہے شروعات میں اس شہر میں دنیا کی سب سے پہلی سنسکتی ہڑپا سنسکتی کے لوگ رہتے تھے مدھیا یگین کال میں یہ شہر بہت ہی سمدھی تھا مدھیا شہر میں یہ شہر بہت ہی سمرد تھا اور تب یہ شہر پنجاب پرانت کا حصہ تھا لیکن سن انیس سو سنتالس میں دیش کو ازادی ملنے کے بعد پنجاب کو پسچم اور پور پنجاب میں باتا گیا بھارت کا بٹوارہ ہونے کے بعد پور پنجاب کی کوئی بھی رائدھانی نہیں تھی کیونکہ اس سمیں لاہور شہر پاکستان کو دی دیا گیا تھا اس لیے پنجاب کو رائدھانی کا شہر دینے کے لیے چنڈیگڑ کو پورے نیوجن سے بنایا گیا اس لیے سپھی نے شیوالک پہاڑی کے باجو میں چنڈیگڑ شہر بنانے کا پلان بنایا تھا اس لیے ہی سکشم ادھکاریوں کو اس شہر کو بنانے کا دائت و دیا گیا تھا اس شہر کی خاص بات یہ تھی کہ خود بھارت کے پردھان منتری پنڈیجوہرلا نہروں نے بھی اس شہر کے نرمان میں دھیان دیا تھا مگر اس شہر کو بناتے وقت کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا شہر بنانے کے لیے صحیح جگہ ڈھوننا بہت ضروری تھا اسی لیے اس کام کو کرنے کے لیے ایک سمیتی بھی ستھاپٹ کی گئی تھی جگہ کا چہن کرتے وقت وہاں کا واتاورن، سینیو، بیگتا، جل کی سووی تھا آدھی باتوں کو دھیان میں رکھا گیا تھا اور اسی کے مطابق ہی جگہ کو چنا گیا مگر کچھ سمیں بعد ہریانہ راجے کی بھی نرمتی ہوئی اور پنجاب اور ہریانہ دونوں راجے کو راجدھانی کا شہر چاہیے تھا اس شہر کے محتو اور یہ شہر دونوں راجوں کے لیے بہت نصیق ہونے کی وجہ سے اسے پنجاب اور ہریانہ کی راجدھانی گوشی کر دیا گیا اس شہر کا نام یہاں کی چنڈی مندیر کے نام پر رکھا گیا ہے اس لیے اس شہر کا نام چنڈی گڑ کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں چنڈی گڑ کی بھاشا کے بارے میں چنڈی گڑ کی ادھکارک بھاشا انگریزی ہے یہاں کے ادھکتر لوگ ہندی میں بات کرتے ہیں مگر کچھ لوگ پنجابی بھی بولتے ہیں یہاں کے سرکاری سکول میں انگلیش ہندی اور پنجابی میں بھی پڑھایا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں چنڈی گڑ کے دھرم کے بارے میں چنڈی گڑ جیسے بڑے شہر میں سب ہی دھرم کے لوگ بڑے انند سے رہتے ہیں یہاں پر چنڈی مندیر ہونے کی وجہ سے بھی اس شہر کو چنڈی گڑ نام دیا گیا ہے اس شہر کے سیکٹر 36 میں ہندو دھرم کا پرسید اس کون مندیر بھی ہے سکھ دھرم کا نارا صاحب گردوارہ اس مندیر سے کافی نزدیک ہے اس گردوارہ کے علاوہ بھی یہاں پر منی ماجرہ اور بریل میں کئی ساری اتحاسک مسجد بھی ہیں تو اب بات کرتے ہیں سنسکریتی کی چنڈی گڑ کی سنسکریتی یہاں کی سنسکریتی بہت ہی آدھونک ہے یہاں پر الگ الگ طرح کی سنسکریتی کا پالن کرنے والے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھنے کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگ اس چنڈی گڑ شہر میں رہتے ہیں اس لئے یہاں پر سبھی سنسکریتی کا مشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کے لوگ ہندی یا پنجابی بولتے ہیں اور کچھ لوگ دونوں بھاشاں میں بات کرتے ہیں یہاں یہاں کی کلا اور سنسکریتی کافی سمدھ ہے اب آتے ہیں چنڈی گڑ کے تہارو کے بارے میں اب جانتے ہیں چنڈی گڑ کے تہارو کے بارے میں یہاں پر ہر سال ستمبر یا پھر اکتوبر میں نوراتری کا تہار منایا جاتا ہے اس طرح میں کئی سارے سنگھٹنائیں راملیلہ کا آئیوچن کرتے ہیں اس طرح سے راملیلہ کی گھٹناؤں کو دکھانے کی پرمپرہ پچھلے پچاس سالوں سے چلتی آ رہی ہے یہاں کے زاکر حسین گلاب باغ میں ہر سال فروری کے مہینے میں گلاب تہار منایا جاتا ہے اس دوہار میں گلاب کی الگ الگ پرجاتی کے فول دکھائی جاتے ہیں اس شہر میں مانسون کے دوران عام کا تہار منایا جاتا ہے یہاں کے سکھنا جھیل میں انیتہار بھی منائی جاتے ہیں چنڈگڑ کا پریٹھنے یا نکی ٹورزم آف چنڈگڑ شوالک پروت شرینی میں ہونے کی وجہ سے چنڈگڑ شہر پریٹھن کا مکھیا آکرشن بن چکا ہے آج اس شہر میں پریٹھن کے کئی سارے ستھل دیکھنے کو ملتے ہیں نسگڑ پریٹھنے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر بہت سارے باغ اور جھیلے ہیں یہاں پر پریٹھنے کے کئی سارے آکرشن کے اندر ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں روپ گارٹن سکھ نالیک روز گارٹن سرکاری سنگرالیا اور آٹ کیلری انتراشتیہ گڑیا سنگرالیا جپانیز گارڈن موسیقل فونتین باتر فلی پرک باترینکل گارڈن ان کے علاوہ چنڈگر میں کئی سارے مندر دیکھنے کو ملتے ہیں موسیقی یہاں پر اس کون کا پرسد مندر ہے اس شہر میں ہندو دھرم کی لوگ ادھک ماترہ میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے مندر دیکھنے کو ملتے ہیں موسیقی مگر یہاں پر سکھ درم کے لوگ بھی بڑی سنکھیا میں ہیں یہاں پر سکھ درم کے بھی کئی سارے گردوارہ دیکھنے کو ملتے ہیں موسیقی تو چنڈیگرد جیسے بھاگ دوڑ والے شہر کے آس پاس کئی شہر لگتے ہیں موسیقی 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 جو اپنے آپ میں ہی عدبد ہے جیسے کی شوتھی کسولی مورنی ہز بڑوگ پروانو موسیقی 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 یہاں پر آپ جا کر اور اسی دن چھٹیاں منا کر واپس بھی آ سکتے ہیں موسیقی سب سے بڑی بات آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ پہاڑوں کے بیچ نہیں ہیں موسیقی 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 سکون اور شانتی والی جگہ جہاں ہمیشہ لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں موسیقی 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 گلاب توہار جیسے انوکے توہار کیول چنڈی گڑ میں ہی منائے جاتے ہیں اس شہر میں بہت ساری سندر اور بڑی بڑی جھیلے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں یہ شہر پر اٹھنے کے لیے کافی اچھا ہے موسیقی 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 کیونکہ یہاں پر دیکھنے جیسی بہت ساری چیزیں ہیں موسیقی 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 تو آج ہم نے بات کی چنڈگر شہر کے بارے میں جو نہ کی پنجاب ہی نہیں بلکہ ہریانہ کی بھی رائدھانی ہے موسیقی 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 موسیقی